موسیقی خداوند آپ کے ساتھ ہو آپ کے ساتھ بھی ہو ہمارے لئے آج ہی خوشبری مقدس یوہنہ کے مطابق اے خداوند تری تمچیت ہو اس کے تیسرے بام میں سے ایک دن یسو نے نیکو دیمت سے کہا خدا نے دنیا کو ایسا پیار کیا کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے خدا نے بیٹے کو دنیا میں اس لیے نہیں بیجا کہ دنیا پر فتوہ دے بلکہ اس لیے کہ دنیا اس کے وسیلے سے نجات پائے جو اس پر ایمان لاتا ہے اس پر فتوہ نہ دیا جائے گا لیکن جو اس پر ایمان نہیں لاتا اس پر فتوہ ہو چکا کیونکہ وہ خدا کے اکلوتے بیٹے کے نام پر ایمان لائے انجیل پاک کے وسیلے سے ہماری اختائیں معاف کی جائیں کیونکہ خدا نے دنیا کو ایسا پیار کیا کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے مسیح خدا مند میں میرے عزیزو پاشکے موسم اور ایام کے احتتام کے بعد یہ سال کے دوران نامہ انتوار ہے اور آج عالمگیر کلیسیہ بڑی خوشی اور بڑی شادمانی کے ساتھ پاک تسلیس کی عید مناتی ہے تو سب سے پہلے آپ کی زوردہ تعلیوں میں آپ سب کو پاک تسلیس کی عید بہت بہت مبارک ہو مسیح میں میرے عزیزو آج کی عید منانے کا مقصد کیا ہے پاک تسلیس کی عید کیوں کر منائی جاتی ہے گو ہمارا ایمان ہے کہ ہمارا خدا جو ہے تسلیس کا خدا ہے ہم اس پر ایمان بھی رکھتے ہیں اس کا اقرار بھی کرتے ہیں اور اس کا اظہار بھی کرتے ہیں اور جب میں بات اظہار کی کرتا ہوں تو آپ میجیچلی انڈرسٹین کرتے ہیں کہ جب اظہار کی بات ہے تو پاک تسلیس کو کس طرح سے ہم ظاہر بھی کرتے ہیں تو آج کی عید منانے کا مقصد جو بنیادی طور پر ہے وہ ہے پاک تسلیس کی ستائش کرنا اور جو ہم ہمیشہ کرتے ہیں اور بڑی خوشی اور شادمانی کے ساتھ کرتے ہیں اور ہمارے الفاظ ہم سب کو یاد ہیں کہ جلال باپ بیٹے اور روح القدس کا ہمیشہ ہم ان الفاظ کے ساتھ یا اس دعا کے ساتھ پاک تسلیس کی ستائش کرتے ہیں جب ہم آج کی تلاوتوں پر دیان و گیان کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ آج کی جو تلاوتیں ہیں ہماری مدد اور رہنمائی کرتی ہیں کہ ہم اس پاک تسلیس کے خدا کے بارے میں اور بہتر طور پر جانے ہم جانتے ہیں لیکن اور بہتر طور پر اس کے بارے میں جانے اسے سمجھے کہ وہ کون ہے وہ کیا ہے اور وہ ہمارے لئے کیا کرتا ہے تو آج کی جو تینوں تلاوتیں ہیں وہ درقیقت ہمیں خدا کے بارے میں بتاتی ہیں کہ وہ کون ہے عزیز بائیوں اور بہنوں یاد رکھیں جو کرسچن گوڈ ہے مسیحوں کا جو خدا ہے یا جو مسیحت کا خدا ہے وہ پاک تسلیس کا خدا ہے اور یہی ہمارے خدا کی شناکت ہے ایڈینٹی آف کرسچن گوڈ کیا ہے کہ وہ پاک تسلیس کا خدا ہے یعنی کہ خدا میں تین شخص ہیں یعنی باپ بیٹا اور روح القدس تو یہ ایڈینٹی ہے جس خدا پر میں اور آپ ایمان رکھتے ہیں ہمارا خدا تسلیس کا خدا ہے اور میں خدا کا شکر دا کرتا ہوں اس بات کے لیے کہ اس عقیدے اور بید پر تمام قلیسی آئیں جو ہیں وہ متحد ہیں اور اس پار یقین رکھتی ہیں سب کے سب دوسری جو ہمارے خداون کی یا خدا کی ایڈینٹی ہے وہ یہ ہے کہ خدا محبت ہے جب بھی ہم یہ دیکھتے ہیں جاننا چاہتے ہیں کہ خدا کون ہے یا خدا کیا کرتا ہے تو ہمارے سامنے میجٹلی یہ جواب آتا ہے کہ ہمارا خدا کیا ہے وہ محبت ہے اور مقدس جھونا رسول اپنے خطوں میں بار بار اس کا ذکر کرتے ہیں کہ خدا محبت ہے جس میں محبت نہیں وہ خدا کو نہیں جانتا کیونکہ خدا محبت ہے یہ پہلی بات ہے ہمارے خدا کی ایڈینٹیٹی کہ وہ تسلیس کا خدا ہے دوسرا یہ وہ محبت کا خدا ہے اب تیسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم خدا کی محبت کو کیسے دیکھ سکتے ہیں یا خدا کی محبت ہم پر کیسے ظاہر ہوئی اوکے یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ خدا محبت ہے وہ محبت کرتا ہے لیکن ہو کیسے اس نے اپنی محبت ہم پر کیسے ظاہر کی ہے اور اس کا جواب خدا کے کلام میں ملتا ہے اور مقدس جہونا جہونا اپنے خطوں میں لکھتا ہے اور خدا کی محبت اس سے ہم پر ظاہر ہوئی کہ خدا نے اپنے اکلوتے بیٹے کو دنیا میں بھیجا تاکہ ہم اس کے ذریعے سے زندگی پائیں تو خدا کی محبت ہم پر کیسے ظاہر ہوئی ہے اس کے اکلوتے بیٹے کے ذریعے سے ہم نے خدا کے رحم خدا کی محبت خدا کی شفقت اور مہربانی کو کیسے جانا ہے کیسے پہچانا ہے کیسے اس کا تجربہ کیا ہے وہ مسیح خداون کے ذریعے اور وسیلے سے ہم جان گئے ہیں کہ خدا عظیم ہے خدا پیار کرتا ہے اور خدا مہربان ہے مسیح خدا عمر عزیز اسی بات کو ہم آگے بڑھاتے ہیں اور آج کی جو ہماری بنیادی آیت ہے ہم اس پر دیان و گیان کرتے ہیں تو میں نے شروع میں آج کی جو بنیادی آیت تھی وہ پڑی تھی کیونکہ خدا نے دنیا کو ایسا پیار کیا کہ اس نے اپنا ایک کلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے آئیں اس آیت پر ہم مختصر طور پر دیان و گیان کرتے ہیں اور جو ضروری ضروری الفاظ ہیں یہ چند ایک الفاظ کے ذریعے سے اس پوری آیت کو آج ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو پہلی بات خدا نے محبت کی یا خدا نے ایسا پیار کیا کوئیسٹن کس کے ساتھ یہی ہے نا خدا نے ایسا پیار کیا میں نے ایک لفظ چھوڑ دیا ہے جو آیت میں تھا تو درقیقت سوال کیا ہے کہ خدا نے کس کو پیار کیا جواب کیونکہ خدا نے دنیا کو ایسا پیار کیا تو جو خداوند کی محبت کا اوبجکت ہے جس کو خدا پیار کرتا ہے وہ کیا ہے دنیا ہے اب ہم نے یونہ انجیلویس کی تھیالوجی کے مطابق اس لفظ کو سمجھنا ہے کہ جب وہ لفظ دنیا استعمال کرتا ہے تو اس کا کہنے کا مطلب کیا ہے یا اس کے پیچھے ایک بڑا پیغام کیا ہے تو ہم تین باتوں کے ذریعے سے اس لفظ کو جو ہے وہ سمجھ سکتے ہیں تو پہلی بات میں نے کہی کہ خدا کی محبت کا اوبجکٹ کیا ہے وہ دنیا ہے دس ورلڈ تو اس نے یہ کیونکر بات کی کہ خدا جو ہے دنیا کو پیار کرتا ہے ہم نے دیکھا کہ آج کی جو تلاوت ہے اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے کہ ایک دن یسو نے نیکو دیمس سے کہا تو یہ کنورسیشن اور ڈائیلوگ جو ہے ان دونوں کے درمیانے یہ لمبی گفتگو ہے ہم سب جانتے ہیں اب اس گفتگو میں مسیح خداون جو ہے وہ نیکو دیمس کو بتاتا ہے کہ خدا نے دنیا سے محبت کی یا خدا نے دنیا کو ایسا پیار کیا کیونکر لفظ دنیا کا استعمال ہوا ہے کیونکہ یہودیوں کا یہ خیال ہے کہ خدا صرف چنوہی قوم کو ہی پیار کرتا ہے صرف only elect one جو ہیں چنوہی قوم یا چنیدہ لوگ جو ہیں صرف وہی خدا کی محبت کے دھائرے میں آتے ہیں یا خدا صرف انہیں ہی پیار کرتا ہے یا صرف خدا انہی کا خدا ہے کسی اور کا نہیں باقی سب خدا کی محبت اور خدا کے رحم سے باہر ہیں حالانکہ آج کی جو پہلی تلاوت ہے اس میں بڑے واضح طور پر خدا کے بارے میں بیان کیا گیا ہے کہ خدا کون ہے وہ مہربان ہے وہ رحیم ہے وہ شفقت کرنے والا ہے وہ معاف کرنے والا ہے لیکن یہودی جو سوچ ہے اس کے مطابق صرف خدا یہوہ صرف انہی کا خدا ہے وہ انہی کو پیار کرتا ہے وہ انہی کو بچاتا ہے وہ انہی کے ساتھ چلتا ہے اور باقی سارے لوگ ساری دنیا وہ کیا ہے اس کے پیار اور محبت سے باہر ہیں تو جو انسائیڈر ہیں وہ صرف چنیوی قوم ہے اور خدا صرف ان کو پیار کرتا ہے تو پہلی انٹرپیٹیشن یہ ہے کہ خدا صرف چنیوی قوم کو نہیں بلکہ خدا ساری خلقت یا پوری دنیا کو پیار کرتا ہے یہ پہلی سادہ انٹرپیٹیشن ہے دوسری بات یہ ہے کہ جب خدا دنیا کو محبت کرتا ہے تو محبت کرنے میں پہل کرنے والا خود خدا ہے جو انیشیٹیو لیتا ہے وہ خدا خود ہے یہ نہیں کہ انسان جو ہے وہ خدا کی طرف بڑھتا نہیں حالانکہ خدا کے رحم خدا کی محبت خدا کے پیار کی جو سخت ضرورت ہے یا شدہ سے ضرورت ہے وہ انسان کو ہے اس کو خدا کے پاس جانا چاہیے یا اس کی طرف بڑھنا چاہیے لیکن خدا انسان کا منتظر نہیں ہے بلکہ خدا خود انسان کو بچانے کے لیے اور محبت میں کیا کرتا ہے پہلا قدم اٹھاتا ہے پہل کرتا ہے نشتیو لیتا ہے آغاز کرتا ہے تو آغاز کس کی طرف سے ہے خدا کی طرف سے ہے خدا جو ہے وہ کیا کرتا ہے وہ انسان کو بچانے کے لیے پہلا قدم اٹھاتا ہے یہ دوسری اب تیسرا نکتہ جو ہے یہ بہت قابل گوھر ہے اور اس کے لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ برپور توجہ کے ساتھ تیسرے نکتے کو سنیں میں نے کہا ہے کہ کیون کر انجیل نویز یوہنہ لفظ دنیا کا استعمال کرتا ہے یا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ کیون کر لفظ لوگوں کا یا انسان لفظ استعمال کیوں نہیں کرتا وہ کر سکتا تھا کہ خدا نے انسان کو ایسا پیار کیا یا خدا نے پوری خلقت کو ایسے پیار کیا یا خدا نے لوگوں کو ایسا پیار کیا یہ لفظ بھی سانی سے استعمال ہو سکتا تھا لیکن انجیل نویز یہ لفظ استعمال نہیں کرتا انجیل نویز جو ہے وہ لفظ کیا سمار کرتا ہے کہ خدا نے دنیا کو ایسا پیار کیا اب دنیا انجیل نویز کے مطابق کیا ہے یا کون ہے یا اس کے سامنے کون سی چیز ہے جب وہ دنیا کی بات کرتا ہے یا کون سا گروپ ہے یا کون سے لوگ مقدس یونہ کی انجیل اس کے ساتھویں باب ساتھویں آیت میں لکھا ہے کہ دنیا کے بارے میں پوری آیت نہیں جو بنیادی لفاظ ہیں وہ پڑھنے لگا کہ دنیا جن کے کام پورے ہیں تو دنیا کون ہے وہ جو برائی اور گناہ کی طرف کیا ہے غالب ہے تو یونہ کے مطابق دنیا کون ہے وہ جن کے کام برے ہیں اسی طرح مقدس یونہ کی انجیل چودہ باب ساتھویں آیت میں لکھا ہے روح الحق جسے دنیا پا نہیں سکتی روح حق ہے وہ سب کو ملتا ہے لیکن دنیا اسے پا نہیں سکتی تیسرا مقدس یونہ کی انجیل اس کے پہلے باب ملکہ ہے وہ دنیا میں آتا ہے یہ پوری لمبی لاحیات ہے لیکن چند ایک الفاظ وہ دنیا میں آتا ہے اور دنیا نے اسے نہ پہچانا اب میرے مطابق آپ کے ذہن میں یہ بات کافی حد تک کلر ہو چکی ہوگی کہ دنیا سے مراد کیا ہے اب دوبارہ سے کہ یحنان جنویس کے مطابق دنیا سے مراد وہ لوگ ہیں جو اس پر ایمان نہیں لاتے وہ لوگ ہیں جو خدا کی مرضی کو پورا نہیں کرتے یا بالفاظ دیگر وہ لوگ ہیں جو گناہ گار ہیں تو دنیا یہاں مراد کیا ہے کہ سنرز گناہ گار تو اب آپ کونٹیکس جو ہے پورا سمجھ چکے ہوں گے کہ خدا نے دنیا کو ایسا پیار کیا مطلب خدا نے گناہ گار وں کو ایسا پیار کیا کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے تو بنیادی طور پر بات کیا ہے اور یسو بار بار کہتا ہے کہ میں کیوں کر آئے ہوں تاکہ گناہ گار کو بچاؤں اور ان کو چھڑاؤں اس کے آنے کا مقصد گناہ گار کو بچانا اور رہائی دینا ہے اور زندگی اور نجات دینا ہے تو یہاں دنیا سے مراد جس دنیا کی بات ہم سمجھ دی ہیں ورلڈ کی بات نہیں بلکہ پیپل ہیں اور وہ پیپل کون ہیں وہ لوگ کون ہیں جو گناہ گار ہیں یا جو خدا سے دور ہیں یا جو خدا کے نافرمان ہیں تو خدا کہتا ہے کہ دیکھو تم نافرمان ہو تم گناہ گار ہو لیکن ان ساری چیزوں کے باوجود تم مجھے پیار نہیں کرتے تم پھر بھی گناہ کی حالت میں رہتے ہو لیکن تمہارے گناہ کے باوجود بھی میں تمہیں پیار کرتا ہوں اور آج کی پاک جیر میں لکھا ہے کیونکہ خدا نے دنیا کو ایسا پیار کیا مطلب خدا کن کو پیار کرتا ہے یا کن کے ہوئے ہیں یا جنہوں نے خدا کی راہ کو ترک کر دیا ہے تو دنیا یہاں مراد ایسے لوگ جو خدا سے دور ہیں اور مقدس جہونہ کہتا ہے کہ خدا نے دنیا کو اس دنیا کو یعنی اس گناہ گار انسان کو اس حد تک پیار کیا کہ اس نے اپنا کلوتا بیٹا بخش دیا تا کہ جو کوئی اس پر ایمان لائے حلات نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے تو مطلب یہ ہوا کہ خدا ان سے بھی پیار کرتا ہے جو اس سے پیار نہیں کرتے اور یہ بڑی بات ہے یہ خدا کے مہربان ہونے کی اور رحیم ہونے کی نشانی ہے کہ خدا سب کو پیار کرتا ہے اور بلسوس ان کو بھی پیار کرتا ہے جو اس کو پیار نہیں کرتے یہ ہے باب کا پیار اور ایسے باب کرتا ہے لا چاہے اسے پیار کرے یا نہ کرے والدین یا باب جو ہے اسے ہمیشہ پیار ہی کرتا ہے اس کے لئے خدا جو باب بھی ہے وہ کیا ہے ہم سب کے لئے فکر مند ہے اور بلسوس گناہ گاروں کے لئے اور ان کے لئے جسے پیار نہیں کرتے خدا ان کو بھی پیار کرتا ہے تو بنیادی نکتہ کیا ہے کہ دیکھو تم خدا کو پیار کرو یا نہ کرو لیکن خدا تمہیں آج سمراد وہ لوگ جو گناہ کی حالت میں رہتے ہیں اب آیت میں یہ لکھا ہے کہ اس نے گناہ گاروں کو بچانے کیلئے کیا کیا گناہ گاروں کو پیار کرتا ہے اور گناہ گاروں کو بچانے کیلئے اس نے کیا کیا کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا کن کو بچانے کے لئے دنیا کو اور دنیا سے مراد کیا ہے گناہ گار انسان ہے اور گناہ گار انسان کو بچانے کیلئے خدا نے کیا کیا ہے کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا ہے دو لفظ بہت ضروری ہیں ایک اکلوتا اور دوسرا بخش دینا عطا کرنا دے دینا گفت کر دینا تو حضرت ابراہیم کی قربانی کو کہ جس طرح حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے اس ساتھ کی قربانی دی وہ اس کا کلوتا بھی تھا وہ اس کا پیارا بھی تھا وہ اس کو عزیز بھی جانتا تھا لیکن خدا کی ہاتھر اس نے کیا کیا اسے قربان کر دیا اور اسی طرح باپ جو ہے اس کا اکلوتا بیٹا یسو ہے اور وہ کیا کرتا ہے ہمیں بچانے کے لیے ہماری خاطر ہماری بہالی کے لیے یا ہماری نجات کے لیے وہ کیا کرتا ہے اپنا اکلوتا بیٹا ہمیں بخش دیتا ہے اب بخش دینا سے کیا مراد ہے بخش دینا دے دینا ہی گیو اب گیونگ سے مراد بنیادی طور پر دو باتیں ہیں خدا نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا جب یہ لفظ ہم سنتے ہیں تو ایٹومیٹکلی ہمارے ذین میں آنا چاہئے کہ بخش دینا یعنی یہ یسو کی پدائش کو ظاہر کرتا ہے نیس یہ یسو کی موت کو ظاہر کرتا ہے کہ خدا نے اپنا بیٹا بخش دیا یعنی پہلے اس نے کیا کیا بیج دیا اور جو بھیجا گیا اس نے کیا کیا اپنی جان دے کر ہمیں کیا کیا بچا لیا تو دونوں چیز یہ یسو کی پدائش اور اس کی موت دونوں اس چیز سے ظاہر ہوتی ہیں اور ہم دعاوں میں بھی پڑھتے ہیں ایمان کی سچائیوں میں لکھا ہے کہ خدا بیٹا انسان کی نجات کے لیے آدمی بنا خدا بیٹا انسان کی نجات کے لیے کیا بنا آدمی بنا دکھ اٹھایا سلیپ پر مرا پھر جی اٹھا اور پھر آسمان پر چڑھ گیا تو دونوں چیزیں ہیز برث اور ہیز دیت اب گیونگ سے مراد یہ دول فاز ہیں اور گیونگ سے مراد سینڈنگ بھی ہے بیچنا بھی ہے اور آج کی پاک انجیل میں ہم دیکھتے ہیں کہ آگے لفظ جو ہے وہ رپلیس کیا گیا ہے پہلے ہے بخش دیا بلکہ ہمیشہ زندگی پائے اور اس نے اپنا کلوتا بیٹا بخش دیا تو پہلے ہے بخش دیا گیونگ دے دیا اور اس کے بعد لکھا ہے کہ اس نے اپنے بیٹے کو بیچا کیونکہ خدا نے بیٹے کو دنیا میں اس لیے نہیں بیچا کہ دنیا پر فتوہ دے بلکہ اس کے لیے کہ دنیا اس کے وسیلے سے نجات پائے تو دو لفظ ہیں پہلا ہے گیونگ بخش دینا اور دوسرا ہے بیجنا سینڈنگ تو دونوں درقیقت آج کی پاک جیل میں یہ لفظ استعمال کیے گئے ہیں بیجے جانے والے کے لیے اور بیجا گیا یا بخش دیا گیا کون ہے وہ ہمارا خدا مند ہے اور وہ کیوں کر بیجا ہے نجات پائے یعنی گناہ گار انسان معافی اور خدا کے رحم کا تجربہ کرے یا اسے حاصل کرے اب یہ رحم اور نجات یا ہمیشہ کی زندگی پانے کے لیے بنیادی شرط کیا ہے اور آج کی پاک جیل میں اس کا جواب ہمیں ملتا ہے کہ بنیادی شرط یہ ہے کہ جو اس پر ایمان لاتا ہے تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے اور مقدس جونہ کی انجیل اس کے چھٹے باب میں بھی ہم دیکھتے ہیں بلکہ گیارویں باب میں بھی دیکھتے ہیں کہ جو مجھ پر ایمان لاتا ہے اگرچہ وہ مر بھی جائے کے اکلوتے بیٹے پر ایمان رکھنا ہے یا ایمان لانا ہے اب ایمان لانا انڈیکیٹس ٹو ٹھنگز ایمان لانا اس کے ساتھ جو دوسرا خاص لفظ ہے وہ ہے قبول کرنا اور یہ ہم خدا کے کلام سے ہی سیکھتے ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے زندگی پانے کے لیے اس کے اکلوتے بیٹے پر ایمان رکھنا ہے اور دوسرا اسے قبول کرنا ہے اور کلام میں لکھا ہے لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں اقتدار بکشا کہ خدا کے فرزند بنے یعنی انہیں جو اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں مقدر جونہ کی جیل پہلا بات گیار لیائیت تو یہاں کیا ہے اسے قبول کرنا ایمان لانا یسو کو قبول کرنا اور قبول کیا کرنا جو وہ ہے مسیح خدا وند کو قبول کرنا جو وہ ہے اور وہ کون ہے آج کی پاک جیل میں ہم نے سنا اور آج کی عید کے حوالے سامن سنا کہ وہ خدا کا اکلوتا بیٹا ہے وہ خدا کا اکلوتا بیٹا ہے وہ زندگی کا پانی ہے وہ زندگی کی روٹی ہے بلکہ وہ خود زندگی ہے تو یسو کو قبول کرنا دار حقیقت دوسرے لفظوں میں کہہ سکتے ہے کہ یسو کو قبول کرنا دار حقیقت یا دوسر لفظوں میں زندگی کو قبول کرنا ہے اور جب ہم یسو پر ایمان لاتے ہیں اسے ہم قبول کرتے ہیں تو ہم نتیجے کے طور پر اس کا اثر اور پھل کیا ہے ہمیشہ کی زندگی کے وارث بن جاتے ہیں اب ہم ہلاک نہیں ہو سکتے اور آج کے کلام میں لکھا ہے کہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو کیونکہ جو ایمان لاتا ہے جو اسے قبول کرتا ہے اب وہ ہلاک ہونے کو نہیں وہ ہلاک نہیں مر نہیں سکتا چون کیونکہ مسیح خدا کا اکلوتا بیٹا میرے اور آپ کے لئے مرا اور چونکہ وہ میرے اور آپ کے مرا اس نے میرے اور آپ کے لئے جان دی دیر فور ہم اب مرنے کو نہیں ہم مر نہیں سکتے ہاں ہماری منزل کیا ہے وہ ہمیشہ کی زندگی یعنی عبدی زندگی ہے اور نجات ہے تمسیح میرے عزیزو آج جب ہم پاک تسلیس سکید بناتے ہیں اور اس بنیادی آیت پر گوھر کرتے ہیں کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت کی یا ایسا پیار کیا تو یہ بات کیا ہمیں یاد دلاتی ہے یا ہمارے لئے پیغام کیا ہے جب یہ ہم کہتے ہیں کہ خدا نے دنیا سے ایسا پیار کیا اور ہم نے تو جب یہ آیت میرے اور آپ کے کانوں تک پہنچتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمیں تچ کرتی ہے کہ خدا نے دنیا سے پیار کیا اور جب ہم اپنی آنکھیں بند کر سوچیں گے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ خدا نے مجھے پیار کیا کیونکہ میں گناہ گار ہوں خدا سے دور ہو جاتا ہوں یا ہم خدا سے دور ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب در کیا ہے کہ خدا نے دنیا سے پیار کیا یا ہم آج پیغام کے طور پر کیا حصل کر سکتے کہ خدا نے مجھے پیار کیا کیونکہ خدا کس کو پیار کرتا ہے جو گناہ گار جو اس سے دور ہیں وہ پہل کرتا ہے وہ ان کی طرف بڑھتا ہے وہ انہیں بچانا چاہتا ہے وہ انہیں عزیز جانتا ہے وہ ان کے لئے فکر مند ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ خدا نے دنیا سے پیار کیا مطلب خدا نے مجھے پیار کیا اور میں سمجھتا ہوں کس بات کیلئے میں خدا کا شکر دا کرنا چاہیے کہ خدا نے دنیا سے پیار کیا مطلب خدا نے مجھے پیار کیا اور خدا مجھے پسند کرتا ہے اور خدا مجھے عزیز جانتا ہے وہ میرے لئے فکر مند ہے وہ میرے لئے جان دیتا ہے وہ مجھے بچانا چاہتا ہے خدا نے دنیا سے ایسا پیار کیا کہ اس نے اپنا کلوتا بیٹا بخش دیا خدا نے مجھے ایسا پیار کیا کہ اس نے مجھے بچانے کے لئے اپنا کلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ میں اس پر ایمان لاکر ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنوں تمسیب میرے عزیز خدا پھر بھی ہمیں پیار کرتا ہے کیونکہ وہ ہمارا باپ ہے تو اس بات کے لئے خدا کا شکر دا کریں کہ خدا مجھے خدا آپ کو خدا ہر ایک شخص کو خدا ہر گناہ گار کو خدا ہر انسان کو پیار کرتا ہے اور اس کے پیار کے لئے اس کے بیٹے کے لئے ہم اس کی سے برکہ دے تا کہ ہم خدا کے پیار کا جواب پیار میں دے اور آج کی تلاوتوں کا پیغام یہی ہے کہ ہم اس کے پیار کا جواب پیار میں دیں مسیح خدا وند کے وسیلے سے آمین موسیقی